ہم وہ ہیں جن کی ہڈیاں جن کا خون اس ملک کی آزادی کے لیے اس زمین میں جذب ہے یہ آزادی کی عمارتیں ہمارے خون کے اوپر تعمیر کی گئی ہیں ممکن نہیں تھا انگریس کو اس ملک سے نکالنا اگر پورے ملک کا مسلمان اپنی قربانیاں نہ بیش کرتا اللہ اکبر ہندوستان میں اسلام کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی ان کا نام شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ جتنی بھی شاخیں آج اسلام کی ہندوستان میں موجود ہیں دارلم دیوبند، ندوت العلماء، بریلی شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف تمام بنیادیں جہاں سے نکلی ہیں اس شخصیت کا کیا نام ہے بھی حضرت مولا شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی رحمت اللہ جو اس ملک میں قرآن پاک کو لے کے آئے اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو لے کے آئے جہاں سے تمام علماء نے علم حاصل کیا اور پھر انہی کی اولاد میں شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی کے اولاد میں شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ بھی غزرے جنہوں نے بالاکوٹ کے میدان میں شہادت دے کے اپنے اکابرین کا سر قیامت تک کے لیے سر بلند کرے تو شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی جس دور میں دیلی میں لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے اسی وقت میں یعنی لدھیانہ کے پاس ایک گاؤں ہیں بلیہ وال وہاں پنجاب کے سب سے بڑے بزرگ رہتے تھے مولانا عبداللہ صاحب ان کے جو صاحبزادیں ہیں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی شاہ عبدالقادر لدھیانوی کو ولی اللہ محدث دیلوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اس وقت سن سترہ سو پیجہتر عیسوی کے درمیان شاہ ولی اللہ محدث دیلوی جب دیلی میں بڑے بڑے لوگوں کو قرآن و علم و حدیث سکھا رہے تھے تو مولانا عبداللہ لدھیانوی نے نوجوان طالب علم شاہ عبدالقادر لدھیانوی کو کہاں بھیجا دیلی بھیجا تاکہ تم جا کے سند حدیث حاصل کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو سیدھی روایتیں چلی آ رہی ہیں تو شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ لے دیلی گئے وہاں کئی سال علم حاصل کیا اس کے بعد جب واپس پہنچے یہاں بلیہ وال میں تو اس وقت تک بزاتے خود شاہ عبدالقادر لدھیانوی پنجاب کے بہت بڑے محدث بہت بڑے بزرگ بن چکے تھے انگریز کا رائج تھا تو افغانستان میں ایک بادشاہ تھا شاہ شجاہ الملک اتمنان سے کہانی سن لیجئے ہر آدمی آپ کو یہ سنانی سکتا ہے شاہ شجاہ الملک جو تھا اس کو وہاں جو دوسرا امیر دوست محمد خان تھا اس نے قدی سے اتار دیا شاہ شجاہ الملک کو انگریز نے اپنا مہمان بنا کے لدھیانا میں اس کو رکھا گھنٹا گھر کے پاس وہ محل ہے جہاں اب ٹیلی فون اکچینج ہے اس کو لدھیانا کا بادشاہ بنا دیا انگریز نے کہ جب تک تو ہمارا مہمان ہے لدھیانا میں تمہاری حکومت چلے گی شاہ شجاہ الملک اور اس کا بھائی شاہ زمان دونوں بھائی لدھیانا میں رہنے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ بلیہ والے گاؤں ہیں وہاں پنجاب کے بڑے بزرگ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں اگر تم ان سے بیعت ہو جاؤ تمہاری بگڑی ہوئی بات بن جائے اب وہ بادشاہ بلیہ وال جانے لگا گاؤں یہاں سے تیس کلومیٹر ہے لدھیانا سے راؤں روڈ کے اوپر دریائے سطلش کے گناہ حضرت کے پاس روزانہ جانے لگا تو پورے پنجاب سے لوگ آتے تھے آج سے چار سو سال پہلے کی بات ہے بڑی تکلیف ہوتی تھی نہ اس وقت ریل گاڑی تھی نہ بسے تھی لوگ کئی کئی مہینہ چل کے شاہ عبدالقادر لدھیانوی کو ملنے آتے تھے تو یہ بادشاہ نے ایک دن گزارش کی کہ حضرت آپ اگر گاؤں چھوڑ کے شہر میں آ جائیں تو پورے لوگ آپ سے فیضیاب ہو جائیں ریلوے لائن بھی چل پڑی ہے تو دور دور سے لوگ ملنے آتے ہیں ان کو آسانی ہو جائے گی تو شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آ تو جاؤں گا لیکن میں اپنے خرچ پر اپنا گھر اپنی مسجد خود بناوں گا تمہاری ضرورت نہیں ہے تب یہ مسجد جو ہے جس کو دو منزلی مسجد تاریخ میں کہا گیا جس میں آج ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارمی صدی کی ابتدا میں اس جگہ کو خریدا اور پھر اس کے ساتھ ایک گھر خریدا یہ پورے محلے میں اس وقتونی کے خاندان کے لوگ آباد تھے یہ جگہ خرید کے یہاں پر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگئے اب جب یہاں آگئے پھر بادشاہ جو ہے وہ بار بار حضرت کی خدمت میں آتا تھا وہ کہنے لگا اور مجھے آپ بیعت کر لیں کئی لوگ ہمیں پوچھنے لگ جاتے ہیں شاہ امام کیسے بن گئے وہ قصہ بھی آپ کو بیچ میں ہی سنا رہا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے امام بن جائیں ہمیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونی ہے شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ نے فرمایا ایسے تمہاری یہ شرط منظور نہیں ہو سکتی چالیس دن تک روزانہ میری مسجد میں آکے آزان دینی ہوگی ننگے پاؤں شرط اس لیے رکھی تھی کہ بھاگ جائے لوگ بزرگ اچھا نہیں سمجھتے کہ بادشاہ ہمارے پاس آتے رہے اب شاہ شجاہ الملک جو تھا اور اس کا بھائی شاہ زمان وہ بھی زد کے پکے تھے روزانہ گھنٹہ گھر سے پیدل بادشاہ اس مسجد میں آتا تھا پانچ وقت آزان دیتا تھا چالیس دن تک اس نے آزان دی پھر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ نے اس کو بیعت کیا انگریز موررک الیکزینڈر نے یہ پورا قصہ پنجاب بک ریویو کے اندر لکھا ہے تو اس وقت جو افغانستان کے بادشاہ یہی رہتے تھے یہ موج پورا بزار شہزادہ مجیب الرحمان کا یہاں محل تھا تو شہزادہ شاہپور کا شاہپور روڈ پر چاہت شہزادہ کریم کا کریم پورا بزار میں اور شہزادہ کامران کا کامران روڈ پر جہاں آپ کلگیدر گردوارہ ہیں اب وہ جو چاروں شہزادے تھے آگے ان کی جو اولاد تھی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی اب وہ شہزادیوں نے مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو پیغام بیجا کہ حضرت آپ ان کے پیر ہیں ان کے امام ہیں یہ تو ہم بڑی ہو رہی شادیہ ہی نہیں کرتے تو شاہ صاحب ایک دن دربار میں پہنچ گئے بادشاہ کا روزانہ دربار لگتا تھا انگریز ڈپٹی کمیشنر تمام افسران حاضر ہوتے تھے بقیدہ سنوائی ہوتی تھی لوگوں کی اس کو بطور بادشاہ انگریز نے لدھیانہ میں رکھا تو حضرت شاہ صاحب جب وہاں پہنچے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا ملا فرمایا میں آئے اس کام کے لئے آیا ہوں کہ تم اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے ہو تھا تو بادشاہ غصے میں آ گیا تلوار نکال لی کہنے لگا مولانا آپ کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ آپ شہزادیوں کے بارے میں یہاں مجلس میں سوال کر رہے ہیں حضرت ڈرینی فرمایا شاہ زمان کیا تمہاری بیٹی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ سے زیادہ عزت دار ہے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار چھڑ گئی کہاں پہنے لپڑا پیروں میں گر کے معافی مانگی تب تمام شہزادیوں کا نکاح ہوا تو یہ قصہ پورے اندوستان میں مشہور ہوا کہ اس اللہ والے نے بادشاہ وقت کے دربار میں اسے اچھی طرح تنبیہ کر کے بچیوں کی نکاح جو ہے اس کو عام کر دی اب وہ اس دوران افغانستان میں ان کے بچوں نے گدی دوبارہ حاصل کر لی پندرہ سال میں پندرہ سال لگ گئے اس بات کو وہ واپس افغانستان چل کے وہاں کے بادشاہ بن گئے حضرت یہی پر قیام فرماتے کہ انگریز کی بدماشیاں شروع ہو گئیں گورنر آیا ایک دن اس مسجد میں اس نے آ کے کہا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانویر حمد اللہ علیہ کو کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ جو فتوے دیتے ہیں لوگوں کو جو آپ مسئلے بتاتے ہیں آپ قاضی بن جائیے حکومت کی طرف سے ہم تنکھا دیں گے اس وقت لوگ انگریز سے ڈرتے تھے کیوں ڈرتے تھے کیونکہ اٹھارہ ستاون کی جو جنگ ازادی میں قتل عام ہوا تھا لوگوں کی حمد نہیں تھی کہ انگریز کے آگے بولنے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا ملازم بن جاؤں جبکہ اسی دوران دلی سے لے کے کلکتے تک ہندوستان کے بیس بڑے مولوی اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے انہوں نے انگریز کی نوکریاں بھی لی انگریز کی عدالتوں میں قاضی بھی بنے تنکھائیں بھی لیتے رہے انگریز کی وفاداریاں بھی کرتے رہے شاہ عبدالقادر لدھیانوی رحمت اللہ نے فرمایا یہ قیامت تک ہوئی نہیں سکتا کہ میں تمہاری ملازمت اکتیار کروں گورنر اس مسجد سے خیر واپس چلا گیا تو اس دوران بہادر شاہ زفر کا علچی یہاں پہنچا بہادر شاہ زفر کا علچی اس مسجد میں پہنچا اس نے آگے شاہ صاحب کو خط دیا کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ انگریز کے خلاف اٹھارہ ستاون میں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں بہت بڑی آپ ہمارا ساتھ دیجئے شاہ صاحب کے چار بیٹے تھے مولانا سیفر رحمان لدھیانوی مولانا شاہ محمد لدھیانوی مولانا شاہ عبداللہ لدھیانوی اور مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی ان چاروں بیٹوں کو فرمایا کہ جب بادشاہ خط آیا ہے لدھیانے والوں کو تیار کرو ہم انگریز کے خلاف لڑیں گے اٹھارہ ستاون کی جنگ ازادی میں نو جون کے دن شاہ عبدالقادر لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد سے اعلان جنگ کیا انگریز کے خلاف لدھیانہ کا قلعہ جو قلعہ محلے میں اب بھی موجود ہے آپ جا کر دیکھیں گے اس کی دیواریں توڑ کر انگریز پانچ سو سپائیوں کو مارا وہاں سے بھگایا پورے شہر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا کپور تھلا سے جلندر سے فروزپور سے جو انقلابی فوجی آئے تھے ان کو ساتھ ملا کے ایک طاقتور فوج تیار کی اور بہادر شاہ زفر کی مدد کرنے کے لئے پھر لدھیانہ سے دلی کے لئے روانا دلی پہنچے لالگلہ کے سامنے فتح پوری مسجد میں قیام کیا ایک مہینے تک انگریز کے ساتھ بہادر شاہ زفر جب لڑتا رہا مسلمانوں کی فوجوں میں اختلاف ہو گیا کہ انگریز کے خلاف لڑنا فرض این ہے کہ نہیں ہے تو شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانویر حمداللہ علیہ نے پہلا فتوہ انگریز کے خلاف اس وقت وہاں دیا جب لوگ کانپ رہتے کہ انگریز کے خلاف اس ملک کی ازادی کے لئے لڑنا مسلمانوں پر فرض ہے یہ اس مسجد کی تاریخ ہے کہ پہلا فتوہ جو ہے وہ مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانویر حمداللہ علیہ نے انگریز کے خلاف دوران جنگ ان کے دو ساتھی رشتہ دار شہید ہو گئے اپنی بیوی بھی شہید ہو گئی فتح پوری مسجد میں جائیں گے چاندلی چونگ میں اس کے سہن میں بیچ سہن میں مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانویر حمداللہ علیہ کی بیوی دفن ہے اور اس میدان جنگ کی اس کی جنازہ آج بھی گوائی دیتا ہے کہ اس مجاہد نے لدھیانہ سے اٹھ کے چونک میں آکے تال ٹھوکی اور انگریز کے خلاف اپنا کردار جو ہے وعدہ کیا ہے گدر ناکام ہو گیا بہت سارے لوگوں نے گداری کی بہت شاہ زفر کے ساتھ شاہ صاحب پھر وہاں سے لوٹے لیکن اس دوران انگریز نے اس مسجد کو گرا دیا مالیر کوڑلا کا جو نواب انگریزوں کا ساتھی تھا اس نے وہاں سے فوج بھیجی اس مسجد کو گروایا پورے محلے میں جو مسلمان تھے اور ہندو تھے ان کو قتل کروایا گیا کہ تم نے انگریز کا ساتھ کیوں دیا دریسی گراؤن جہاں میلا اب لگتا ہے اس گراؤن میں جو گھر تھے مسلمانوں کے ہندووں کے ان کو اس لئے گرایا کہ تم نے انقلابی فوجیوں کو کھانا کیوں کھلایا ان تمام جگہوں کو گرایا گیا پھر ان کو نلام کیا گیا ایک زنتو خاتون کشمیر کپوالا کی عورت تھی وہ اور دونوں میاں بیویاں رہا کرتے تھے یہ جگہ نلام ہوئی تو اس نے دس روپے میں یہ ساری جگہ خرید لی سن اٹھارہ سو اٹھاون کی میں یہ جگہ نلام ہو گئی اس عورت نے خرید لی حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیان جی رحمت اللہ علیہ پٹیالہ کے پاس ایک جگہ ہے ستلانہ راجبوت مسلمانوں کا گاؤں ہیں انہوں نے حضرت کو اپنے پاس رکھا دو سال وہاں رہے ملکہ وکٹوریا نے عام مافی کا اعلان کیا شاہ صاحب کا وہاں انتقال ہو چکا تھا ستلانہ میں ان کا مزار وہیں پہ ستلانہ میں تو ان کے بیٹے مولانا شاہ محمد لدھیانوی مولانا شاہ عبداللہ لدھیانوی مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی یہ تینوں جب واپس لدھیانہ پہنچے تو ہزاروں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لئے باہر گئے کہ شاہ صاحب کے بیٹے واپس آگئے تو اس مسلمان عورت نے یہ جگہ دوبارہ حضرت کے بچوں کو اپنی طرف سے حدیعے میں پیش کی یہ تینوں حضرات جب واپس آئے پھر انگریز ڈپٹی کمیشنر کلٹن بہادر نے گرفتار کر لیا کہ اچھا ہیں تو یہ بھی بھاگی اپنے باپ کے ساتھ ہمارے خلاف لڑے ہیں تینوں کو جل بھیج دیا گیا بچوں کو عورتوں کو پکڑ لیا گیا انگریز ڈپٹی کمیشنر نے عدالت لگائی حضرت شاہ صاحب نے کلمہ پڑا جب دوسرے دن دوسرا آیا تو اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے معزز رہنما ہیں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی باعزت بری کیا جا سکتا ہے تب مولا شاہ محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں دوبارہ حاضر ہوئے اور پھر اس کے بعد جو لڑائی لڑی ہے ان بیٹوں نے شاہ عبدالقادل لدھیانوی کے انگریز کے خلاف لگا تار سو سال تک انگریز کے دانت گھٹے کیے جب مرزا غلام قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ مردود قادیانی اس لیے کیونکہ انگریز چاہتا تھا مسلمان جنگِ آزادی سے ہٹ جائیں قادیانیت کے پیچھے لگ جائیں تاکہ انگریز کو موقع ملے ملک میں راج کرنے کا اور اٹھارہ ستاون کی جنگِ آزادی میں اتنے لوگ مارے گئے تھے کہ کوئی مولوی بولتا نہیں تھا لیکن جب مرزا غلام قادیانی مردود اس شہر میں آیا مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبداللہ لدھیانوی ان دونوں بھائیوں نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ مرتد ہے لوگوں نے فرمایا حضرت آپ اسے مرتد کیوں کہہ رہے ہیں فرمایا اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ مرتد ہے اور پھر جب اس نے اپنی کتاب برہن احمدیہ دی جس میں اس نے نعوذ باللہ نبوت کے دعویٰ کیا تھا پوری دنیا کو پتا لگ گیا کہ علماء لدھیانہ جو بات کہتے وہ سچ ہیں ختم نبوت کا پہلا پرچم محجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے جو اعلان کیا مسلمہ بن قذاب کے خلاف اس کے بعد ایک صدی گزرنے کے بعد انگریزی نبوت کے خلاف اگر پہلا پرچم پہلا فتوہ پہلا جہاد پہلی انگڑائی اگر کسی نے لی ہے وہ اس مسجد سے علماء لدھیانہ نے لی ہے اس مسجد کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں لوگ آج قادیانیت سے بچے ہوئے ہیں پوری دنیا میں لوگ آج قادیانیت سے بچے ہوئے ہیں قادیانی کشمیر پہنچ گئے انیس سو چھتیس میں اس مسجد کا سپود مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی رئیس الہرار جن کو کہتے ہیں جن کے گھر گاندی جواللال سباچ اندر بہت جیسے لوگ آتے رہے وہ خود کشمیر پہنچا ایک لاکھ پنجاب کے مسلمانوں کو لے کے کشمیر کمیٹی کو کینسل کروانے کے لیے مہاراجہ حری سنگھ کے خلاف گرفتاریاں دی اور اس بات کو منوایا کہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کے حقوق ملنے چاہیے آج تو کئی لوگ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہیں جن کی جیب میں چار پیسے آگئے وہ ہمیں پوچھتے ہیں بعض اوقات آگئے مولا جی کون ہیں کہاں سے آئے ہیں سالے تین سو سالہ تاریخ انگریز سے ٹکرانے کی ڈیرڑ سو سالہ تاریخ نعوذ باللہ مرتد قادیانی سے ٹکرانے کی اس حبیث کے دات کھٹے کرنے کی جس نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی میں سوچا کہ پہلے جمعے میں اس مسجد کے نمازیوں کو یہ بتا دوں کہ یہ مسجد کتنی برکت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں کی ایمان کو بچایا ہے اس مسجد کی برکت سے ہندوستان کو آزادی ملی ہے اس مسجد کی برکت سے ختم نبوت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گیا ہے آج بھی اگر کہیں ختم نبوت کی بات ہوتی تو سب سے پہلے ذکر علمہ لدھیانہ کا ہوتا ہے کہ لدھیانہ کی تاریخی مسجد دو منزلی سے وہ عظیم الشان کارنامہ علمہ لدھیانہ نے ادا کیا کہ قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ انگریز کے خلاف جس طرح لوگ موڈی کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے نہیں کہ سرکار کو کہہ دیں گے پتہ نہیں فاسی لگ جائے گی وہ دور ایسا تھا کہ انگریز گورنر کے خلاف لوگ بولتے ہوئے قادیانیوں کے ساتھ سو سو سپاہی انگریزوں کے چلتے تھے مرزو غلام قادیانی کے ساتھ قادیان کے اندر گھنڈا گھردی تھی مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذب اللہ ہم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں گے ہندوستان میں ہمارے خلاف کوئی نہیں بولے گا لیکن مولانا شاہ محمد ندھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے دونوں بھائی مولانا شاہ عبداللہ اور شاہ عبدالعزیز نے اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر قادیانیت کے گرے بان میں ہاتھ ڈال کے یہ بتا دیا کہ مسلمان چاہے جتنا مرضی کمزور ہو مسلمان چاہے داڑی والا ہو یا بنا داڑی والا ہو مسلمان چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو دنیا کی تمام برائیاں ہم میں ہو یا تمام اچھائیاں ہم میں ہو ہم تمام باتیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے اس کو ہر کس برداشت نہیں کر سکتے تو یہی ہمارا ایمان ہے جو اس مسجد کا پیغام تھا یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہماری محبت کا اول اور آخر کون ہے بھائی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زور سے کہیے صل اللہ علیہ وسلم وقت بھی ہو گیا انشاءاللہ تفصیلی بیان اب آئندہ جمعہ کروں گا اس میں کچھ یہ بتاؤں گا کہ انیس سو سنتالیس کے بعد کیا ہوا اور اس مسجد کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جب پنجاب کی ساری مسجدیں بند ہو گئیں ساری ایک بھی جہاں پہ آزان نہیں ہوتی تھی تو یہ پہلی مسجد ہے جہاں اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوئی یہ وہ پہلی مسجد ہے اب تو بہت مسجدیں بن گئیں الحمدللہ بہت بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا کرنا بھی چاہیے دین کی خدمت کرنی چاہیے لیکن یہ وہ مسجد ہے جس میں جمعہ پڑھنے کے لئے ایک ایک دو دو مسلمان عید کے دن دو دو دن پہلے آتے تھے کہ پنجاب میں اگر کوئی مسجد کھلی تو بس لدھیانہ میں مسجد دو منزلی ہے جہاں پر نماز ادا کی جا سکتا مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو تھے بادشاہ جن کے مرید تھے تو شاہ شجاو الملک اور شاہ زمان جب یہاں سے جانے لگے واپس افغانستان تو انہوں نے شاہ صاحب کو کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ وہاں افغانستان پہ امیر دوست محمد خان پہ حملہ کر کے اس کو قتل کرتے ہیں وہاں کی بادشاہ ہی دوبارہ لے لیں تو شاہ صاحب نے منع کیا کہ انگریزوں کا ساتھ لے کے آپ وہاں پر حملہ نہ کریں لیکن شاہ شجاو الملک جو ہے نہیں مانا انگریزوں کا ساتھ لیا مہاراج رنجیس سنگھ کی فوج کو ساتھ لیا اور حملہ کر کے افغانستان پہ دوبارہ قبضہ کر لیا تو افغانستان کا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا امیر دوست محمد خان تو امیر دوست محمد خان کو انگریز نے قید کر لیا اب وہ قیدی بادشاہ قابل سے چلا فوج کے پہرے میں اس کو قید کی گیا کلکتے میں لیکن جب وہ دریائے ساتھلوی کے پاس پہنچا تو کیونکہ بادشاہ جو قیدی ہوتے تھے وہ بھی بادشاہ کی طرح قیدی ہوتے تھے عام قیدیوں کی طرح نہیں تھے تو دستے کے کمانڈر نے بتایا کہ یہاں وہی بزرگ رہتے ہیں جن کا شاہ شجاہ الملک اور شاہ شجاہ مرید ہیں تو اب ہم اس شہر میں آگئے ہیں تو اس نے فوجی کمانڈر کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے مجھے بھی انہیں حضرت سے ملواتے ہیں تو افغانستان کا دوسرا بادشاہ امیر دوست محمد خان پھر اس مسجد میں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نے دھیان بھی رحمت اللہ لے کے پاس تو شاہ صاحب نے اس کو ملے تو فرمایا گھبراؤ نہیں شاہ شجاہ الملک جو ہے وہ قتل ہو جائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ماں کی حکومت دیتے گا اب انگریز نے اس کو کلکتے میں قید کر دیا لیکن دو سال کے عرصے میں ہی امیر دوست محمد خان جا بیٹا جو روپ پوچھتا افغانستان میں شہزادہ اس نے سارے قبیلے اکٹھے کیے کابل پہ حملہ کیا اور شاہ شجاہ الملک کو قتل کر کے خود اپنے باپ کو اس نے واپس راجہ بنا دیا وہاں تھا اب انگریز کو پتہ لگا مجبوراں بادشاہ کو چھوڑنا پڑا کلکتے سے اب وہ بادشاہ جب دوبارہ افغانستان جا رہا تھا پھر اس مسجد میں آیا شکریہ دا کرنے کے اور پھر اس نے بڑے اسرار کیا کہ حضرت ایسا ہے آپ میرے ساتھ افغانستان چلیں وہاں پر آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ میرے پیر بن گئے تو فرمایا ہے نہیں فقیروں کی اور بادشاہوں کی بنتی نہیں ہیں آپ چلے جائیے آپ کی ضرورت نہیں بس اللہ نے تمہارا کام بنا دیا چلے جاؤ تو امیر دوست محمد خان جب افغانستان کا بادشاہ بن گیا اس دوران میں مولانا شاہ عبدالقادل لدھیانفی نے اندوستان کی جنگ ازادی کے لیے بادر شاہ زفر کے خط آنے کے بعد انگریز کے خلاف لڑائی لڑی لدھیانہ میں جو انگریز نے چھاپا خانہ لگایا ہوا تھا مرزا غالب کا دیوان بھی اسی میں چھپا اس کو توڑا لدھیانہ کی جیل کو توڑا وہاں سے سیاسی قیدیوں کو رہا کروایا لدھیانہ کے قلعے کو فتح کیا پھر یہاں سے دلی پہنچے وہاں پر اندوستان کی جنگ ازادی کا پہلا فتوہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانفی رحمت اللہ نے دیا وہاں اہلیہ شہید ہو گئیں فتح پوری مسجد کے سین میں ان کی قبر ہے لیکن وہاں جب جنگ میں زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑی تو اپنے ایک بیٹے مولانا سیفر احمال لدھیانوی کو افغانستان بیجا پھر کہ افغانستان کا وادشاہ امیر دوست حمد خان جو ہمارا مرید ہے اس کے بعد جاؤ اس کو بولو کہ ایک فوج بیجے تاکہ ہم انگریز کے خلاف یہاں فتح حاصل کر لیں لیکن جب تک وہ پہنچے وہاں اس دوران بہادر شاہ زفر جو ہے گرفتار ہو چکے تھے اندوستان کی پہلی جنگ ازادی ناکام ہو گئی تھی ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہزاروں عالم شہید ہو گئے تو اس لئے وہ جو مولانا سیفر احمال لدھیانوی افغانستان گئے تھے مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی کے بڑے بیٹے تو پھر وہ افغانستان ہی رہ گئے اور یہاں پر اندوستان میں علمہ لدھیانا میں اس مسجد کو انگریز نے گرایا اس جگہ کو نلام کیا اس محلے کو گرایا خاندان کے افراد کو فانسیاں دی گئیں یہ جو آپ کا چونک گرجہ گھر چونک وہاں فانسی کا بقیدہ لگایا گیا پائپ وہاں پر روزانہ مسلمانوں کو اور ان گیر مسلموں کو فانسی دی جاتی تھی جنہوں نے مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی کے کہنے پر انگریز کے خلاف لڑائی لے ایک بڑی جدو جہد انگریز کے خلاف لڑنے کے بعد جب دوبارہ اس مسجد کو بنایا ایسی برکت تھی کہ مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چاروں بھائی زہر کی نماز پڑھ گئے ہاں سین میں بیٹھے اب تو یہ لینٹر پڑھ گیا جن لوگوں نے پرانی مسجد دیکھی تو فرمایا سین میں بیٹھے شدید گرمی تھی تو فرماتے ہیں ایک پلے دار آیا اس نے آگے بزو کیا دو رکعت نماز پڑھی دعا مانگی تو اس کے فوراں بعد بڑی تیز تھنڈی ہوا چلنے لگی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے اس پلے دار کے پاس گیا میں نے کہا سچ سچ بتائیے کیا دعا کی تو کہنے لگا میں نے اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین گرمی بہت ہے اگر تھنڈی ہوا چلا دے تو کچھ دیر آرام کرنے تو پرانے دور میں اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ عبدالقادر لدھیانوی کے پڑھ پوتے ہیں اور شاہ محمد لدھیانوی جو فاتح قادیان ہیں ان کے پوتے اور شیخ مولانا محمد زکریہ لدھیانوی کے بیٹے ہندوستان کی آزادی میں جب انگریز کے خلاف نکلے انہوں نے بھی اسی مسجد کو اپنا مرکز بنایا بھگت سنگھ کے ساتھیوں کی جب مدد کی اسی مسجد سے کی جب صبح چندر بوس انگریز کے خلاف کلکتے سے جپان جانے کے لئے نکلے اسی مسجد میں ٹھرایا یہیں سے ان کی مدد کی پھر ان کو قابل تک چھوڑ کے آئے جب لالا لاجبت رائے نے ملک کی آزادی کے لئے کام شروع کیا جگراؤں سے ان کو بھی اسی مسجد میں لائے یہیں سے انگریز گورنر کے خلاف پہلا فتوہ انیس سو چونتیس میں دیا اسی مسجد میں بھگت سنگھ کے ساتھیوں کو جن کو اس وقت کی سرکار کہتی تھی آتنگ وادی ہے اسی مسجد میں ٹھہراتے رہے یہیں سے ان کے کھانے کا سمان یہیں سے ان کے ساز و سمان اسلہ اسی مسجد سے بھیجتے رہے اس جرم میں اس مسجد کو انگریز نے تین دفعہ گرایا ایک دفعہ نہیں گرایا تین دفعہ اس مسجد کو انگریز حکومت نے شہید کروایا اور تینوں دفعہ علماء لدھیانہ نے مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی نے پہلے پھر مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی نے دوبارہ ان کے بیٹوں نے مولانا شاہ زکریہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اور پھر رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جو ہندوستان کی جنگ ازادی کا چوٹی کا قائد ہے کہ جب وہ یہاں ہوتا تھا تو جوال لال اگر لدھیانہ آئے تو ان کو بھی یہاں آنا پڑا گاندی جی جب آئے ان کو بھی یہاں آنا پڑا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے انگریس کے خلاف جتنے لیڈر ہیں ہندوستان میں کسی نے دو سال قید کٹی چار سال پانچ سال چھ سال صرف مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے ایسا قائد ہے جس نے چودہ سال لگاتار انگریس کے خلاف قید کٹی اور کوئی ایسا ہندوستان کا اس وقت شہری نہیں تھا کوئی ایسا بڑا قائد نہیں تھا جو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے لیے اٹھ کے نہ کھڑا ہوتا ہو جس دن مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو پہلی بار گرفتار کیا گیا اس محجد سے یہی سے تو یہ ہتھکڑیاں پہنائیں گئیں تو فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ اب میں اس لیے خوش ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کے ہاتھ میں اس لیے کڑیاں پہنائی جاتی ہیں کہ وہ حق کے راستے کے اوپر چلتے ہیں کہ وہ انصاف کے لیے لڑائی لڑتے ہیں جب جج جو تھا گیر مسلم انگریز کا ودیہ ساگر اس کا نام تھا پنجاب کا ہی تھا لیکن انگریز کا جج تھا تو کہنے لگا مولانا صاحب میں چاہتا تھا ہوں آپ کو چھوڑ دوں لیکن ڈپٹیک میشنر کا حکم ہے کہ سزا دو تو مولانا حبیر الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کٹیرے میں کھڑے ہو کے مجھے ازادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا تم جج کی کرسی پر بیٹھ کر بھی انگریز کے غلام ہو میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد ہوں یہ تاریخی الفاظ مولانا حبیر الرحمن لدھیانوی نے فرمایا دوسرے مقدمے میں انگریز ڈپٹیک میشنر نے کہا کہ آپ اگر مان نے سیول نافرمانی کی تحریک چلائی کہ کوئی آدمی انگریز کی کچہری میں نہ جائے کوئی آدمی انگریز کی کارپریشن میں مت جائے کوئی آدمی انگریز کی سرکاری مدد نہ لے جب یہ تحریک چلائی پھر انگریز نے اٹھا لیا جب وہ تحریک چلائی تو جب جج نے کہا کہ مولانا اگر آپ اپنا جرم مان لیں میں آپ کو رہا کر دوں گا فرمایا انگریز ظالم ہے یہ میرے دیش کی دھرتی ہے اگر میں اپنے ملک کی آزادی کے خلاف بولنا تمہارے نزدیک جرم ہے تو حبیب الرحمن اپنا جرم قبول کرتا ہے تم جتنی سزا دے سکتے ہو دے دو آج تو کئی لوگ پوچھتے نا غیر مسلم کے تم کون ہو ہم وہ ہیں جن کی حدیاں جن کا خون اس ملک کی آزادی کے لیے اس زمین میں جذب ہے یہ آزادی کی عمارتیں ہمارے خون کے اوپر تعمیر کی گئی ہیں ممکن نہیں تھا انگریز کو اس ملک سے نکالنا اگر پورے ملک کا مسلمان اپنی قربانیاں نہ بیش کرتا سن 1938 میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اس مسجد سے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ قوم شاہی مسجد کے متولی تھے وہ بادشاہ نے مسجد بھی ہمیں شاہی بنا کے دیتی ہے جہاں گھنٹا گھر چونک سے جب آپ آگے جائیں گے پرانی سبزی منڈی کے پاس ایک کالج ہے ماسٹر تارہ سنگھ کالج وہ لدھیانا کی شاہی مسجد ہوا کرتی تھی وہاں کبھی تو وہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے جو جدہ امجدہ مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا بادشاہ نے وہ مسجد بنا کے ان کو سپورٹ کی تھی کہ حضرت آپ اس کے متولی یہ آپ کی پیش خدمت ہے تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اعلان کیا بھی شاہی مسجد میں فلاں تاریخ کو جس دن راوی کے کنارے پہ جواللال نے آزادی کا جنڈہ لہرانا ہے تو ہم بھی یہاں لہرائیں گے پانچ سو گورے سپاہی لگا دیئے ڈیپٹی کمیشنر نے اس کے باوجود مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اور ان کے ساتھیوں نے جا کے شاہی مسجد پر قومی پرچم لہرائیا آج لوگ ہمیں پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی تم دہشتگرد ہو اگر ہماری تاریخ اٹھاؤگے تو زرہ زرہ اس بات کی گوائی دے گا اور اکیلا ایک ایسا سپوت ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں لوگوں نے لڑائیاں تو بہت سی لڑی ہیں ہم مانتے ہیں سب کی قربانیوں کو لیکن مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ہے ایک اکیلا سپوت ہے جس کا لوہا انگریز نے مانا جس نے انگریز کے دانچ کھٹے کیے انگریزوں نے انگلینڈ میں دارالعدم جو پارلیمنٹ ہے انگریزوں کی اس میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کی جماعت مجلس احرار کے خلاف ریزولیشن پاس کیا گیا کہ یہ ہندوستان میں ہمارے خلاف اگر سب سے زیادہ کوئی بولتا ہے تو وہ یہ احراری ہیں یہ سب سے بڑا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو صرف اور صرف مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو حاصل ہوتا ہے دشمن نام اسی کا لیتا ہے جو اس کا اچھی طرح رگڑا پھیر دے سیاست دانت آباد سے ہوتے ہیں جو حق اور انصاف کی بات حکومت کے سامنے کرتا ہو آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں تو علامہ عامر عثمانی نے کہا نا کہ کوئی خامی تو ہے آواز حق میں کوئی خامی تو ہے آواز حق میں حاکم شہر جو برہم نہیں ہے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اور یہ عام محجد نہیں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائپوری رحمت اللہ علیہ جو تمام عالمہ دیوبن کے پیر ہیں جتنی بار بھی لدھیانا تشریف لائے سیدھا پہلے مسجد دو منزلی میں تشریف لاتے تھے حضرت اور یہیں پر نماز پڑھ کے پھر وہ گھر پہ حبیب روڑ پہ جو گھر ہے مولانا حبیر رحمت اللہ علیہ نبی کا وہاں قیام فرمائے مولانا حسرت محانی جیسا مجاہد آزادی جس کا نام سن کے انگریز کامتا تھا وہ اس مسجد میں قیام پذیر رہا ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد حسن کانپوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ ان تینوں نے اس مسجد میں مولانا شاہ عبدالقادر لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی نورانی قائدہ جو آپ پڑھتے ہیں جو نورانی قائدہ پڑھتے ہیں نہیں آپ علی با تا سا وہ کئی باہر سے نہیں آیا جس کو آج پوری دنیا کے مسلمان پڑھ کے قرآن پڑھنا سکتے ہیں وہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں مولانا نور محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے نورانی قائدہ لکھا تو اس کے بعد آسان ہوا قرآن شریف پڑھنا آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ وہ قائدہ جو ہے پڑھا جاتا ہے یہی نہیں کہ صرف ملک کے آزادی کے لئے قربانیاں دیں اسلام کے لئے برابر ساتھ میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جب انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا قادیانیوں نے کشمیری مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لئے کمیٹی بنائی اس کا نام رکھا کشمیر کمیٹی اور قادیانیوں کا جو خلیفہ تھا اس کو اس کا چیئرمین بنایا علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کا ممبر بنایا گیا میر وائز مولی فاروق کے باپ کو اس کا ممبر بنایا گیا مقصد یہ تھا اور یہ کہا گیا کہ سری نگر میں نعوذ باللہ مسیح و معود پیدا ہوئے ہیں اور فلاں محلے کے اندر ان کا مزار ہے کشمیری مسلمان حلچل کے اندر آگئے کہ دیکھو ہو سکتا ہے وہاں آپ اگر کشمیر میں جائیں گے وہاں جس طرح ہم لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں وہاں لوگ نماز کے بعد جو مزار ہیں وہاں بڑے بڑے بزرگان کرام کے وہاں فاتحہ پڑھنا بھی لوگ خوشی کی بات سمجھتے ہیں تو وہاں ان لوگوں کے درمیان حیجان پیدا ہو گیا کہ شاید یہاں مسیح و معود پیدا ہوا مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی نے انگریز سے بھی ٹکر لی مرزا غلام قادیانی نے جب یہ ساجی شروع کی بقیدہ کشمیر کمیٹی کے خلاف اعلان کیا لاہور پہنچے علامہ اقبال کو جا کے ڈانٹا پھر علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی سے استیفہ دیا مہاراجہ حری سنگھ نے مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی کے خلاف مقدمہ درج کروایا پھر مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی نے اعلان کیا کشمیر جائیں گے روکنے کی کوشش کی ایک لاکھ پنجابی مسلمانوں کو لے کے یہاں سے کشمیر پہنچے کشمیر کمیٹی کو تڑوایا مسلمانوں کے ایمان کو بچایا اس جرم میں دو سال قید با مشکت دی گئی اس کو پرداش کیا لیکن اس ارادے کو ناکام کر دیا کہ مسلمانوں کو ان کا ایمان خراب نہیں ہونے دے کبھی آپ تحریک اٹھائیں گے تو تحریک کشمیر اور مجلس احرار کے نام سے اس کے اوپر بھی مستقل کتابیں موجود ہیں مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی نے اتنا ہی کام نہیں کیا ہندوستان میں ریلوے سٹیشنوں کے اوپر گھڑے رکھ دیا انگریز نے ان گھڑوں پر لکھ دیا ہندو پانی مسلمان پانی اس لیے رکھ دیا کہ ہندو مسلمان آپس میں لڑ پڑے انگریز یہیں پر ٹکا رہے لدھیانہ کے تاریخی گھاس منڈی چونک میں مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی رحمت اللہ نے اعلان کیا فرمایا مسلمانوں ہندووں سکھوں چاہتے ہو ملک ازاد ہو جائے لوگوں نے کہا ہاں جی چاہتے ہیں فرمایا کہ چلو پھر ان پانی کے گھڑوں کو توڑ دیا جائے ایک ہی پانی پیئیں گے تب ملک ازاد ہوا ان کو توڑوایا انگریز کی اُس ساجس کو ناکام کیا اس مسجد کا وہ سپود ایسا معمولی آدمی نہیں تھا جب جیل میں جاتا تھا لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم ہندو سکھ مرد عورتیں بچے لدھیانہ کی جیل کے باہر کڑے ہوا کرتے تھے کہ مولانا حبیبو رحمت اللہ لدھیانوی کی آج رہائی ہونی والی ہے ان کے استقبال کے لیے جانا ہے مکمل اسلام جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا عام بات نہیں تھی انگریز کے خلاف آئے کے لوگ حکومت کے خلاف بولتے ڈرتے ہیں جبکہ ملک میں آزادی ہے جمہوریت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان منسٹر یا فلان وزیر اعلیٰ یا فلان پردان منطری کی یہ بات غلط ہے آپ کہہ سکتے ہیں قانون نے آپ کو اجازت دی ہے اس کے باوجود لوگ چمچہ گری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں مولانا حبیبو رحمال لدھیانوی نے تاہ زندگی ڈنکے کی چوٹ پر انگریز کے خلاف بات کی اور جب ملک آزاد ہوا جوال لال نے کہا حضرت آپ وزیر بنیں گے فرمایا جوال لال جی اگر منطری بن گیا تو تمہیں ڈانٹا کون کرے گا ہاں اگر میں وزیر بن گیا تمہارے نیچے آ جاؤں گا تین مورتی بھون میں دہلی کے اگر آپ کبھی کسی پرانے کانگریزی کو پوچھیں گے تو جس سوفے پہ جوال لال بیٹھتے تھے ہندوستان کے وزیر آزم ان کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا آج بھی وہاں تصویریں موجود ہیں جوال لال کے ساتھ بار بار اگر کوئی بندہ جا کر اس کے برابر بیٹھا ہے تو صرف مولانا حبیبور احمال لدھیانوی ہے اس کے علاوہ کوئی دلی کے بلی ماران میں جاہاں مولانا حبیبور احمال لدھیانوی نے آخری وقت گزارا ان تنگ گلیوں میں اگر بار بار ہندوستان کا پردان منطری کسی کو ملنے جاتا تھا تو مولانا حبیبور احمال لدھیانوی کی سچائی اس کی بیبا کی اور اس کے انصاف کی دلیل تھی کہ حکومت کے پرائم منسٹر کو مولانا حبیبور احمال لدھیانوی کو ملنے کے لئے کر جانا پڑتا کالا چوک یا کالی منڈی کالے کے نام سے بہت ساری جگہ کے ہندوستان میں نام ہیں شاید آپ لوگوں نے تبجھو دی ہوگی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کالا اس لئے نام رکھ دیا کہ وہاں کچھ چیزیں کالی ہوگی نہیں بلکہ جن جن مقامات پر انگریز نے ظلم کی انتہا کر دی اور بے تہاشا لوگوں کو قتل کیا گیا فانسی دی گئی ان مقامات کو مورک نے کالے کا نام دیا کہ یہاں انتہا کا ظلم ہوا اس لئے ان مقامات کے نام کے آگے لفظ کالا استعمال کیا گیا اٹھارہ ستاون کی جنگ ازادی کے ناکامی کے بعد کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پورے ملک میں جو ہندوستان کی عوام تھی خواہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو تمام عوام کے اوپر انگریز کا خوف مسلط تھا اور اس دوران انگریز نے اپنی افواج لے کے عرب پہ حملہ کیا بلکان ایک جگہ ہے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ملکہ برطانیہ کی طرف سے پوری دنیا میں مسلمان پریشان تھے اور ہندوستان میں لوگ انگریز کے خلاف بولتے نہیں تھے جھوٹا نبی مردہ غلام کا عدیانی اور اس کے چیلے جو تھے وہ اس خامخیالی میں اتراتے پھرتے تھے کہ انگریز کا جبر اور ظلم اتنا ہے کہ اب جب ہم پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ختم نبوت کے خلاف بولیں گے تو اب کوئی نہیں اٹھے گا اور اگر حالات کے مد نظر اس کو دیکھا جائے تو جب کوئی حکومت ظلم کرنے پر آتی ہے جب کوئی حکومت بدماشی کرنے پر آتی ہے جب سرکار میں آنے کے بعد کوئی گھنڈا گردی کرتا ہے نا تو اچھے اچھے لوگ جو ہیں یا تو طرفداری میں اتراتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں ابھی پرسوں مرکز کے ایک وزیر نے دارلوم دیوبند کے خلاف ایک بیان دیا اور اس نے کہا کہ دیوبند سے نعوذ باللہ دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں تو وہ سارے سرکاری مولوی چھپ ہیں جو لمبے لمبے فتوے دے دیتے ہیں کہ فلان جلسے میں چلے جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا فلان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لوگے تو نکاح ٹوٹ جائے گا جب حکومتیں بنتی ہیں تو اس میں جو بدماش لوگ حکومتوں میں اوپر آتے ہیں نا تو بعض لوگ ان کی چمچہ گری کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں لیکن لدھیانہ کے علماء کو اللہ نے یہ خصوصیت اتا فرمائی یہ جسم تاریخی مسجد میں بیٹھے ہیں جب ملک میں انگریز کی گنڈا غردی کے خلاف کوئی بولتا نہیں تھا جب انگریز کے ظلم و ستم کے خلاف کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی جب اچھے اچھے لوگ خاموش ہو کر تماشا دیکھتے تھے کہ گلی کوچوں میں بازاروں میں انگریز روزانہ کسی نہ کسی ہندوستانی کو فانسی پر لٹکاتا تھا روزانہ کسی نہ کسی ہندوستانی کے گھر کو جلا دیا جاتا تھا لوگ تماشبینوں کی طرح دیکھ رہے تھے اور سرکاری مولوی بھی تماشبینوں کی طرح دیکھ رہے تھے باقی مذہبوں کے سرکاری کٹملے بھی انگریز کی تماشبینی دیکھ رہے تھے تو اس دھرتی سے ایک آدمی اٹھا اس کو تاریخ نے حبیب الرحمن کا نام دیا ہے مولانا حبیب الرحمن لدھیان بھی ہندوستان کی تاریخ کا وہ پہلا آدمی ہے جس نے انیس سو انتیس میں جوانی میں قدم رکھتے ہوئے لوگ پہلا کام گانے سننے کا کرتے ہیں لوگ پہلا کام اپنے جسم کو سوارنے کا کرتے ہیں لوگ پہلا کام اپنی جوانی لوگوں کو اترانے کا کرتے ہیں حبیب الرحمن جس دن مولانا بنتا ہے حبیب الرحمن جس دن اپنے سر پر عالمیت کی پگڑی بانتا ہے وہ لوگوں کے آگے دست دراز ہاتھ بھی پھیلاتا بلکہ لدھیانہ کی شاہی مسجد سے انگریز کے قلاب جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انگریز ظالم ہے اور ہم اپنی دھرتی پر کسی ظالم کا ظلم پرداشت نہیں کریں گے یہ تاریخ ہے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو جب لدھیانہ کی ودیہ ساغر جج تھا انگریز کا اس کی عدالت میں انگریز ڈپٹی کمیشنر کلٹن بہادر نے جب پیش کیا کہ یہ مولوی سرکار کے خلاب بولتا ہے یہ کہتا ہے کہ انگریز اس ملک میں نہیں رہ سکتا تو ودیہ ساغر جج نے جو بات کہی اور مولانا حبیب الرحمن نے جو کہی اس کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے جج انگریز تھا لیکن تھا بھارتی مول کا کہنے لگا مولانا صاحب مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو سزا دوں لیکن انگریز ڈپٹی کمیشنر کا حکم ہے اس لیے میں مجبور ہوں آپ کو سزا دینے کے لیے تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے تاریخی بات کہی تھی فرمایا کہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ آج مجھے اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے سمجھ میں آ گیا تم جج کی کرسی پر بیٹھ کر بھی انگریز کے غلام ہو میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد انسان سن انیس و انہتیس کے بعد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اس مسجد سے ملک کی آزادی کی جو تحریک برپا کی ہے کبھی کسی نے کہا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ پانی پیئیں گے تو مولانا حبیب الرحمن اس پانی کے خلاف لڑتا ہوا اندوستان میں نظر آیا کہ نہیں ہم نے ملک آزاد کرانا ہے ہمیں ایک پانی پیئیں گے کبھی کسی نے کہا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں مل جل کر انگریز کے خلاف نہیں لڑیں گے بقیدہ ایک تحریک چلائی گئی تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اسی تحریکی مسجد میں لالا لاجبت رائے کو لا کے بٹھایا ان کا سممان کیا انگریز نے لاتھی چارج کیا خود بھی لاتھیاں کھائیں لیکن لالا لاجبت رائے کے جسم پر کھرونچ نہیں آنے دی مرزا غلام محمد قادیانی کے چیلوں نے اس دور میں بھی انگریز کی طاقت لے کے کوشش کی مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کی اہل ایمان کو برگلانے کی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے لدھیانہ سے اٹھ کے اور پھر قادیان میں جا کے مسجد ختم نبوت کی تعمیر کرائی وہاں کے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کیا یہ ثابت کیا کہ اگر حکمران ظالم ہو تو اہل حق محمد الرسول اللہ کی سنت کو بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں آج اگر مہدی سرکار کا کوئی وزیر دارلن دیوبند کے خلاف بولے تو سرکاری مولوی چھپ رہ سکتے ہیں لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آج بھی حکومت کو بتائیں گے کہ تم وہ ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیت چاٹی ہے اور ہم وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کر کے تمہیں اقتدار تک پہنچایا اگر ہم نہ ہوتے تو کسی قیمت پر ملک آزاد نہیں ہو سکتا تحریک جو ہے مسلمانوں کی جب کبھی میں اس مسجد کی تحریک پڑھتا ہوں یہاں کے جو بزرگ یہاں پر گزرے ہیں یہاں پر اسخواست کر حضرت مولونا شاہ عبدالقادر صاحب رائپوری رحمت اللہ علیہ اور مولونا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ یہ دو پڑے بزرگ اور مولونا احمد حسن کانپوری ہندوستان کے یہ تین بڑے بزرگ ایسے جید ہیں جن کے کروڑ ہاں مرید ہیں اور یہ تینوں بزرگ اپنے وقت میں اس مسجد میں حضرت مولونا شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے شاگیر دریں ان سے علم دین حاصل کیا دینوں نے کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ رئیس الہرار مولونا حبید رحمان لدھیانوی کے مددہ تھے دعلم دیوبند کے سال ہاں سال محتمیم رہے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لدھیانہ آئے ہو اور سیدھا دو منجلی مسجد نہ پہنچے حسرت محانی نے انگریس کے دانت گھٹے کر دیے مولونا حبید رحمان لدھیانوی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو ایک طاقتور قسم کا آدمی جس کی باتوں میں کھنک تھی آنکھوں میں بڑی چیتے کی طرح تیزی تھی کہہ لگے اس مسجد میں میں داخل ہوا تو میرے والد مولونا زکریہ کا دوست تھا تو اس نے پوچھا کہاں ہے مولونا زکریہ تو مولونا حبید رحمانوی فرماتے ہیں میں نے کہا اببا تو نہیں یہ سفر پہ گئے ہیں فرماتے ہیں چلو گھر سے بستر وغیرہ لاؤ کمرے میں لگاؤ میں آرام کروں گا پتہ لگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے انگریز کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی لوگ اس کو حسرت مہانی کے نام سے جانتے پورے ملک میں اس کی آواز کا ڈنکہ بچھتا ہے مولونا حبید رحمانوی لدھیانوی کو انگریز نے بارہاں کہا کہ یا تو خاموش رہو یا فازی کا بندہ چومنے کے لئے تیار رہو محمد علی جوہر کو اٹھا کے جیل میں ڈالا رامپور میں اور پورا ملک خاموش تھا لیکن مولونا حبید رحمانوی نے بھی امہ سے ملاقات کی محمد علی جوہر کی امہ تھی وہ فرمایا کہ آپ لدھیانہ آئیے پورے پنجاب میں آپ کا استقبال ہوگا بھی امہ کو جب سڑک پہ لے کے آئے لاکھوں مسلمان ہندوزک نکل کے ان کے ساتھ آگئے انگریز کی حکومت پریشان ہو گئی کہ بیٹوں کو اندر کیا تھا تو یہ اب ماں کو لے کر میدان میں آگئے فرمایا ماں ہمارے ساتھ آگئی ہے اب انگریز ہمیں شکست نہیں دے سکتا اور اللہ والے ایسے تھے مستجیب دعوات ایسے تھے حضرت مولونا عبدالرحیم صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ اور مولونا عبدالقادر صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ ان دونوں حضرات نے متعدد مرتبہ اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بات اپنے مذاکرات اپنی گفتگو جو ہے وہ کی ایسے ایسے اولو العظم بزرگ یہاں پر موجود رہے ہیں گدشتہ ڈیڑھ سو سال کی تاریخ جو ادھر اگر ہاتھ اٹھا دیں اللہ کے لئے اللہ کے ہاں کچھ مانگ لیں تو رد نہ کیا جائے میری دادی مرومہ فرمایا کرتی تھی سن انیس سو سنتالیش کے بعد جو پنجاب میں مسلمان نہیں تھے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی مولوی دوبارہ طاقت میں آتا ممکن نہیں تھا تو فرماتی کہ حضرت مولونا شاہ عبدالقادر صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ مستجیب الدعوات بزرگتے حضرت مولونا سعید الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جن کا یہ مزار ہے پیچھے ہمارے جن کی قبر ہے مسجد کے سیند میں حضرت مولونا مفتی محمد احمد الرحمانی رحمت اللہ علیہ جن کی جامع مسجد میں قبر ہے تو مولونا عبدالقادر صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ نے دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر دعا کی کہ الہو العالمین میں ان کو بھیج رہا ہوں مسجدیں آباد کرنے کے لئے پنجاب میں تو ان کو میں وہاں بھیج رہا ہوں جب تک ان کی نسلیں باقی رہیں عزت بھی ان کے پاس رہے طاقت بھی ان کے پاس رہے تو اللہ تو اپنے بزرگوں کی اہل اللہ کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا ہے یہ ان بزرگوں کی دعاوں کا ہی کمال ہے اب اندازہ لگائیے کہ جب پنجاب سے تمام مسلمان حضرت کر گئے تمام تو صرف لدھیانہ کی یہ دو منزلی مسجد جو تاریخی اہمیت کی حامل ہے اسی کو سب سے پہلے مولانا فی برمان لدھیانہ بھی نے دوبارہ آباد اسی کو جب پہلے دن مسجد میں آئے تو یہاں پر ہندو سے پریوار جو پاکستان سے اجڑ کے آئے تھے ان کی تکلیب بھی ویسی تھی جیسی ہماری تھی تو جب ان کو دیکھا تو دروازے سے مولانا حفی برمان لدھیانوی واپس لوٹ گئے پہلے تھے ہندوستان کا وزیر آزم جوال لال جو تھا اور پنجاب کا وزیر آلہ پرتاب سنگھ کہہ رو یہ ممکن نہیں تھا کبھی کہ مولانا حفی برمان لدھیانوی پہنچے ہوں اور وہ دونوں دروازے تک لینے نہ آئے ہوں اپنے گھر کے تو جب پہلے دن مولانا حفی برمان لدھیانوی تشریف لائے اس مسجد میں سنتالیس کے بعد دوبارہ تو دیکھا کہ اندر کچھ لوگ آباد ہیں اور سہن میں کچھ بہنسے بندی ہوئی ہیں کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو دروازے سے واپس لوٹ گئے تو وہ لوگ گھبرا گئے جو اندر رہ رہے تھے کہ جن کی مسجد ہے وہ آگئے ہیں اب ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا تو ڈپٹی کمیشنر کو بلایا ڈپٹی کمیشنر کو بلا کہ یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو طاقت کے ذریعے پولیس کے ذریعے باہر نکالو نہیں قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل میں لائے ہیں ساری زندگی طاقت تھی پاور تھی حکومت ساتھ میں تھی دم مارنے والا دم نہیں مار سکتا لیکن ڈپٹی کمیشنر کو بلا کے مولانا حیرمان لدھیان بھی نے کہا فرمایا کہ یہ جو لوگ مسجد میں رہ رہے ہیں پہلے ان کے لیے اس سے اچھے گھروں کا انتظام کرو ان کو جب تک تم وہاں تبدیل نہیں کر دیتے میں مسجد کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھوں گا میں کسی کو بھیکر کرنے کے بعد خدا کا گھر آباد نہیں کرنا چاہتا ایک دولت رام کسٹوڈیوم میں منچی تھا حرام خور اس نے آس پاس محلے والوں کو بڑھگانے کی کوشش کی دیکھو مولانا حیرمان لدھیان بھی آگئے تم سب کو نکال لیں گے لیکن سردار پریتم سنگھ بانگا اب وہ رہیات نہیں رہے وہ اور سردار حیر بجن سنگھ سوہل اور سردار کلون سنگھ دکھیا اور ڈاکٹر گجرمل یہ تین چار بڑے غیر مسلم بزرگ ایسے تھے کہ جو مولانا حیرمان لدھیان بھی کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جو سفوت ہے اس نے ملک کی ازادی کے لیے جتنی قربانیاں یہ دے گیا ہندوستان میں کوئی نہیں دے سکتا تو جو لوگ یہاں پر آباد تھے ان کے لیے پہلے گھر بناوائے گئے گھر بنوانے کے بعد جب ان کو وہاں تبدیل کر دیا گیا تو اس مسجد کو یہ اعزاز آسل ہوا کہ پورے پنجاب میں جب آزان نہیں ہوتی تھی پورے پنجاب میں جب نماز نہیں ہوتی تھی جب زیادہ تر لوگ ہجرت کر گئے تھے تب یہ پہلی مسجد ہے انیس سو سنتالیس کے بعد جہاں پر اللہ اکبر کی آزان جو ہے وہ بلد اور وہ ممکن نہیں تھا مسجد کو حکومت کے ساتھ لے لینا بڑی بات نہیں تھی سلام کی محبت کو پیدا کرنا وہ بڑی بات تھی فرماتے مولانا حیور امان لدھیان بھی کہ جس دن پہلے دن آزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر سین جو تھا یہ پتھروں سے بھر گیا آس پاس کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے پتھروں سے بھر گیا یہ سین خود محلے کی جو مسجد شرف النساء خود محلے میں جو مسجد ہے والد محترم میرے مولان سترہ سال تک اکیلے نماز پڑھتے تھے ایک دو دن نہیں سترہ سال تک فجر کی نماز اکیلے پڑھنی اور جب آزان دینے لگنا آس پاس سے لوگوں نے پتھر مارت سوفیان بھاک کی مسجد جہاں پر مرکز ہے بائیس سال اکیلے نماز پڑھی ایک دو دن نہیں بائیس سال اکیلے نماز پڑھی جس دن ان دونوں بھائیوں نے مفتی سعیدو رحمان صاحب لدیانلی اور مولان محمد احمد رحمانی نے مسجد سوفیان باہ خالی کروائی تو دھائیس سو بھین سے اندر بندی ہوئی تھے ڈائری باہر کروا دی پندرہ دن لگ گئے مزدور کوئی نہیں تھا مسلمان نہیں تھے پندرہ دن لگ گئے گوبر نکالتے نکالتے پندرہ دن میں مسجد صاف ہوئی تو نماز پڑی بائیس سال پھر اکیلے نماز پڑھتے دیں وہ علامہ غالب نے کہا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہیں وہ پوچھتے ہیں اب جو بہت بات میں آئے وہ پوچھتے ہیں غالب کون ہیں فرماتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہیں کوئی بتلائے کہ ہم بتلائے وہ مدت ایسی گزاری کہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے خبار نکالا پھر یہاں سے ایک دفتر بنایا انجمن حمایت اسلام کا مفتی صحید الرحمن صاحب نے یہاں پھر پورے یو پی کا دورہ کیا بجنور گئے سہارنپور گئے لکنو گئے مراد آباد گئے مسلمانوں کو مسجدوں میں تقریریں کر کے کہا کہ آجاو لدھیانہ یہاں کام کرو سیری نگر پہنچے وہاں جا کے پروگرام کیے واپس کہا مسلمانوں کو کہ واپس لوٹ کے آؤ کام کرو آجاو لدھیانہ پہنچو دس سال اس مدت میں گزار دیئے جب پہلا جمعہ پڑھایا گیا پہلا جمعہ پڑھایا گیا دونوں بھائیوں کے علاوہ تیسرا آدمی نہیں تھا دونوں بھائیوں کے علاوہ تیسرا بندہ نہیں تھا تو دہلی گئے دلی سے دو مسلمانوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے وہاں جمعہ پڑھانا ہے ہم نے پہلا بھائی چلیں گے لیکن کرایہ تم لگاؤ گے تو کرایہ دے کے دو مسلمانوں کو لے کے آئے کہ آپ آئیے لدھیانہ میں پہلا جمعہ پڑھنا ہے تب پہلی جمعہ کی نماز جو ہے وہ یہاں آدھا تھے اور پھر لگاتار مدت گزاری سن 1980 تک جب پنجاب میں آتنگوات کا دور تھا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا جو باہر سے مسلمان آتا تھا اس کو اپنے پاس ٹھہرانا اس کو کام کرنا سکھانا ہر ایک بڑے سرمایہ دار گہر مسلم کو بولنا ہے کہ ہمارا بھائی اس کو کام پر لگا لو جتنی بڑی تاریخی مسجدیں تھی اس مسجد کی ایسی اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ جو لدھیانا کی جام مسجد ہے فیل گن چونک میں جس دن وہ خالی کروانی تھی اس میں گردوارہ بنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ عطا فرمائی تو جو آج پاس کے غیر مسلم تھے وہ تعاون کرنے والے پہلے موجود سرن شریف چلے گئے پوری خانکہ بند تھی جو اللہ کو بلایا کہ حضرت شیعہ مجدد الفسانی رحمت اللہ کی درگاہ ہے اس کا خالی ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے حکومت نے سینٹر گورمنٹ نے کسٹوڈیم کو آرڈر کیے تب وہ ان دونوں بھائیوں نے پھر جہاں جو متولی ہیں ان کے آبو عجداد کو لہور پہنچے ان کو بلوایا کہ آپ تشریف لے آئی ہیں امری سر کی جامعہ مسجد جو خیر الدین ہیں مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب لدھیان بھی اپنی ڈائیری میں لکھتے ہیں کہ دونوں بھائی جب وہ پہنچے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ امری سر میں کوئی مسجد کھلوائی جا سکتی آپ کبھی جائیں گے حال بزار میں تو اس تاریخی مسجد کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے اپنے مو بولے بھائی کو مولی عبداللہ صاحب لدھیان بھی رحمت اللہ لے ان کا ابھی دو سال پہلے انتقال ہو گیا مولانا حبیر دی اکیلے نماز بڑی مرکز نے ختم ہونے دیا آج آپ چلے جائیے ہر نماز میں سو نمازی ہوتے ہیں دو سو بچے مدرسے کے اندر پڑ رہے ہیں لیکن جس نے بنیاد رکھی ہے قیام تک اس کی قبر کے اوپر اس کا عجر پہنچتا رہے گا اسی طرح رائے کوٹ میں چلے جائیں گے بس اس ٹینڈ کی جو مسجد ہے رائے کوٹ کی کپور تھلے کی جو جامہ مسجد ہے جس کو مورشیز مسجد بولتے ہیں آپ وہاں چلے جائیے کیا کہتے ہیں فرید کوٹ جو انیورستی ہے جہاں پر بابا شیخ فرید رحمت اللہ کا جہاں پر چلہ گاہ ہے چاہتے تو بنا سکتے تھے حدف یہ تھا کہ پنجاب میں جتنی مساجد بند پڑی ہیں وہاں کم اس کم اللہ اکبر کا نام لینے چند لوگ موجود رہے فرمایا کرتے تھے مولانا حیرمان لدھیانوی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ دفتر اور پرچم قائم رہے پتہ نہیں کب کوئی آئے گا اللہ والا اس کو لے آگے بڑھ جائے ہم لوگ جو آج یہاں پر عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں بے شمار مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے آپ محبت کے ساتھ قائم ہیں بے شمار لوگ روزانہ آ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی حالات میں سازگاری عطا فرمائی یہ ان بزرگان دین کی محنتوں اور مشکتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ابتدا میں اسلام کا پودہ یہاں لگایا اور یہ پرواہ نہیں کی ورنہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے لوگوں نے مجبوراً بطن کو چھوڑ دیا تھا اب بہت سارے لوگ دولت کے اعتبار سے بھاگ جاتے حکومت کے اعتبار سے ڈر جاتے اب دیکھیں نا موڈی کی حکومت ہے ان کا ایک حدف ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی پھیلانی ہنڈا گردی کرنی بڑے بڑے سرکاری مولوی آپ کو ان کی مدہ سرائی کرتے ہوئے ملے بڑے بڑے سرکاری کہ نئی آپ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت رہی ہمیشہ جنہوں نے آواز حق کو بلند کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا جو بہادر ہوگا وہ رحم دل ہوگا جو طاقتور ہوگا وہ سقی ہوگا جو بلندی پر ہوگا وہی جھک کے دوسرے کے ساتھ ملے گا آجزی اور انکساری کے لیے شرط ہے طاقتور ہونا جھکنے کے لیے شرط ہے بلند ہونا محبت کے لیے شرط ہے کہ آپ کا معاشرے میں بڑا ہونا آجزی اور انکساری اس کا نام نہیں کہ آپ دوسرے کے سامنے بہت ظلیل ہو کر پیش ہوں بلکہ اسلام نے کہا آپ جب طاقتور ہوں گے تو دوسرے سے محبت کریں گے آپ کی محبت کی وقت ڈالی جائے گی آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہوگا آپ بڑے میار پر ہوں گے جھک ملیں گے آپ کی عزت کی جائے گی اسلام نے حضور صلی اللہ نے یہی پیغام چودہ سال مکہ میں رہے مشرقین مکہ نے ظلم کیا میرے آقا نے آنسو نہیں بہائے میرے آقا نے کسی کے آگے نعوز اللہ ہاتھ ہوں تو معاف کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کو طاقت ور بنا کر آپس میں محبت کو قائم کرنا یہی ہماری ذمہ داری جو لوگ مسلمانوں پر ملک کی اقلیوں تو بدماشی کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں مسلمان دہشت گرد ہے وہ کان کھول کے تمنان سے سلو اسلام سرکاری ملاؤں سے نہیں چلتا اسلام ڈرپوکوں سے نہیں چلتا اسلام کی ابتدا میں محمد رسول اللہ نے ایک بات کہہ دی صرف ایک بات فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب قیامت آ سکتی ہے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں لوگ بدل سکتے پہلے عقیدے میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ کوئی نہیں محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں دعا کیجئے یہ جو باتیں آپ حضرات سے کی ہیں جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر ضرور کریں